پندر اغسط کا دن کہتا آزادی ابھی اندھوری ہے سپنے سچ سونا باقی ہیں راوی کی شپت نہ پوری ہے جن کی لاشوں پر پگھر کر آزادی بھارت میں آئی وے اب تک ہے خانہ بدوش گم کی کالی پدلی چھائی کلکتے کے پھتپاتھوں پر جو آدھی پانی سہتے ہیں ان سے پوچھو پندر اغسط کے بارے میں کیا کہتے ہیں بھوکوں کو گولی ننگوں کو ہتھیار پنائے جاتے ہیں سوکے کنٹھوں سے جہادی نارے لگوائے جاتے ہیں لاہور کراچی ڈھاتا پر ماتن کی ہے کالی چایا پختونوں پر گلگت پر ہے گمگین گلامی کا سایا بس اسی لیے تو کہتا ہوں آزادی ابھی اندھوری ہے کیسے ان لاس مناؤں میں بس اسی لیے تو کہتا ہوں آزادی ابھی اندھوری ہے کیسے ان لاس مناؤں میں تھوڑے دن کی مجبوری ہے جن دور نہیں کھنڈت بھارت کو کھنڈ بنائیں گی جن دور نہیں کھنڈت بھارت کو پناہ کھنڈ بنائیں گے گلگت سے گھاروں پر وقت تک آزادی پر وہ منائیں گے اسوان جیوس کے لیے آس سے کمر کسیں بلیدان کریں جو پایا اس میں کھو نہ جائیں جو کھویا اس کا جان کریں موت سے ٹھن گئی جو جنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا جو جنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا موڑ پر ملیں گے اس کا وعدہ نہ تھا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی یہ لگا زندگی سے بڑی ہو گئی موت زندگی سے بڑی کیسے ہو سکتے ہیں جو جنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا موڑ پر ملیں گے اس کا وعدہ نہ تھا راستہ روک کر وہ کھڑی ہو گئی یہ لگا زندگی سے بڑی ہو گئی موت کی عمر کیا موت کی عمر کیا دو پل بھی نہیں زندگی سلسلہ آج کل کی نہیں میں جی بھر جیا میں من سے مروں دیکھئے کبھی کا من میں جی بھر جیا میں من سے مروں لوٹ کر آؤں گا کچھ سے کیوں ڈروں تو دبے پاؤں چوری چھپے سے نا سامنے وار کر پھر مجھے آزمان موت سے بے خبر زندگی کا سفر شام ہر سرمائی رات بنسی کا سفر بات ایسی نہیں کہ کوئی غم ہی نہیں بات ایسی نہیں کہ کوئی غم ہی نہیں درد اپنے پرائے کچھ کم بھی نہیں پیار اتنا پرائیوں سے مجھ کو ملا نہ اپنوں سے باقی ہے کوئی گلا ہر چنوٹی سے دو ہاتھ میں نے کیے آدھیوں میں جلائے ہیں پشتے دیئے راستہ روک کر کھڑی ہو گئی یہ لگا زندگی سے بڑی ہو گئی موت زندگی سے بڑی کیسے ہو سا اپنوں کے میلے میں میت نہیں پاتا ہو گیت نہیں گاتا ہو گیت نہیں گاتا ہو تجھے وشواس گھات کی کلپنا ہے پیٹ میں چھوری سا چاند پیٹ میں چھوری سا چاند را ہو گیا ریکھا پھاند مکت کے کھڑوں میں بار بار بند جاتا ہوں گیت نہیں گاتا ہو لیکن پریستیتی بدلی منستیتی بدلی کبھی نے کہا کہ میں لکھوں گا اور کبھی نے لکھا گیت نیا گاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں ٹوٹے ہوئے تائروں سے پھوٹے واسنتی سور پتھر کی چھاتی میں اگا آیا نو انکر جھرے سب پی لے پات کویل کی کوک رات پراچی میں ارون ماں کی ریک دیکھ پاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں اس کانتے میں ٹوٹے ہوئے سپنے کی سنے کون سسکی ٹوٹے ہوئے سپنے کی سنے کون سسکی انتر کو چیر ویتھا پلکوں پر ٹھٹکی ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا کال کے کپال پر لکھتا مٹاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں میں شنکر کا وہ کروڈھا نہ لکر سکتا جگتی کشار کشار ڈمرو کی وہ پرلے دھونی ہوں جس میں نچتا بھیشن سوہار رنچنڈی کی اتر پیاس میں دھرگا کا انمت ہاس میں یم کی پرلیان کر پکار جلتے مر گھٹتا دھوان دھار پھر انترتم کی جوالہ سے جگتی میں آگ لگا دوں میں یج ددک اٹھے جلتل امبر جڑ چیتن تو کیسا وسمائے ہندو تن منہ ہندو جیون میں آج پرش میں آج پرش میں آج پرش نربھائتا کا وردان لیے آیا بھو پر پہ پی کر سب مرتے آئے میں امر ہوا لووش پی کر میں آج پرش نربھائتا کا وردان لیے آیا بھو پر پہ پی کر سب مرتے آئے میں امر ہوا لووش پی کر ادھروں کی پیاس بجھائی ہے میں نے پی کر وہ آگ پرکھر ہو جاتی دنیا بھسم ساتھ جس کو پل بھر میں ہی چھو کر بیسے ویاکل پھر دنیا نے پرارمب کیا میرا پوجن میں نر نارائن نیل کنٹ بن گیا نہ اس میں کچھ سوشے ہندو تنمن ہندو جیون رد رد سوچ کر کے پاکستان سامیواب کے گرد ایک مرچہ بنے گا امریکہ نے اسے شستر دیئے سمچھوکا کیا جب پہلا امریکہ کا اور پاکستان کا سمجھوتا ہوا تھا تو دیش میں ویاپک روش پیدا ہوا تھا اور آخری سنکلپ کو پرکٹ کرتی کوئیت آیا ایک نہیں دو نہیں کرو بیسوں سمجھوتے ہیں جو پاکستان دیکھا گیا ہے اسے مٹانے کی ساجش کرنے والوں سے کہدو چنگاری کا کھیل برا ہوتا ہے اوروں کے گھر آگ لگانے کا جو سپنا وہ اپنے ہی گھر میں صدا کھرا ہو اپنے ہی ہاتھ ہو تم اپنی قبر نہ کھو دو اپنے ہی ہاتھ ہو تم اپنی قبر نہ کھو دو اپنے پیروں آپ کلھاری نہیں چلا ہو او نادان پڑوں سے اپنی آنکھیں کھولو آزادی ان مول نہ اس کا مول لگاؤ پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے تمہیں مفت میں ملی نہ قیمت گئی چکائی ہنگریوں کے بلبر دو ٹکڑے پائے ہیں ماں کو کھنڈت کرتے تم کو لاجنائے جب تک گنگا کی دھار جب تک گنگا کی دھار سندھ میں جوار اگن میں جلن سور میں تپن شیش سواتن تر سمر کی ویدی پر ارپت ہوں گے اگنٹ جیون یوون اشیش امریکہ کیا تنسار بھلے ہی ہو برد کارشمیر پر بھارت کا جو نہیں کہے گا ایک نہیں جو نہیں ایک نہیں جو نہیں کرو بھی سو سمجھو کہ پر ستن تر بھارت کا نشجہ نہیں رکھے گا یہ بڑھوار کی پشت بھومی میں لکھی گئی قویتہ ہے کنٹو آج پتروں کے شونت سے رنجت و سدھا کی چھاتی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی بیبھاڈت بلیدانی پرکھوں کی تھاتی کڑکڑ پر شونت بکھرا ہے بگ بگ پر ماتھے کی رولی جھر من سکھ کی دیوالی اور ادھر جندن کی رولی رو رو کر پنجاب پوچھتا کس نے ہے دعا بنایا رو رو کر پنجاب پوچھتا کس نے ہے دعا بنایا کس نے مندر گردواروں کو ادھر مکا اندار دکھایا کھڑے دہلی پر ہو کس نے پھورش کو لنکارا کس نے پاپی ہاتھ بڑھا کر ماں کا مکتو اتارا کاشمیر کے نندن ون کو کس نے ہے سلگایا آج تک سلگ رہا ہے کاشمیر کے نندن ون کو کس نے ہے سلگایا کس نے چھاتی پر انیائیوں کا امبھار لگایا آگ کھول کر دیکھو گھر میں بھی شناگ لگی ہے درم سجتہ سنسک تکھانے دان رکھ سدا جگی ہے ہندو کہنے میں شرماتے دودھ لجاتے لاج نہ آتی گور پتن ہے اپنی ماں کو ماں کہنے میں پٹتی چھاتی جب پنجاب میں کھون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی تو میں نے ایک چھوٹی سی قویتہ لکھی تھی دودھ میں درار پڑ گئی دیوار میں درار پڑتی ہے دل میں درار پڑتی ہے لیکن پنجاب میں بھائی بھائی کے بیچ میں جو استثیتی پیدا ہوئی اس کو میں ان شبدوں میں ورنط کر رہا ہوں دودھ میں درار پڑ گئی خون کیوں سفید ہو گیا خون کیوں سفید ہو گیا بھید میں ابھید کھو گیا بٹ گئے شہید گیت کٹ گئے کلیجے میں کٹار کڑ گئی دودھ میں درار پڑ گئی کھیتوں میں باروڈی گند ٹوٹ گئے نانک کے چند کھیتوں میں باروڈی گند ٹوٹ گئے نانک کے چند ستنگ سہم کی ویچت سی ویتستہ ہے بسند سے بہار چھڑ گئی دودھ میں درار پڑ گئی اپنی ہی چھایا سے ویل اپنی ہی چھایا سے ویل گلے لگنے لگے ہی غیر خودکشی کا راستہ تمہیں وطن کا واسطہ بات بنائے بگڑ گئی دودھ میں درار پڑ گئی ارچہ پردیش میں امید کی ایک نئی کیرن جگی ہے پردیش سرکار کی سوار ارچہ پڑ یوشنا سے وکاس کس نئی ارچہ نے یوواؤں کیلئے پروتی شیطروں میں روزگار کے نئے دوار تو کھولے ہی ہیں یہ پلائن روکنے اور راجے کو پریہ وڑ ہتیشی ارچہ دینے میں بھی کارگر ہوگی سولر ایسی سکیم ہے جو سرکار نے نکالی ہے بہت اچھی سکیم ہے اور جہاں تک میں اپنا بچنی سوڑ کے نوڑا سے اور یہاں پہ آیا ہوں یہ بہت اچھا فیلڈ ہے ہی بہت اچھا اس پہ آگے پلائن روکنے کے بہت اچھے اپائی ہو سکتے ہیں سرکار کے ساتھ دینے بات کروں گا میں یہ پروجیکٹ جو ہے جیادا سزیادہ ماترہ میں لگی جیادا سزیادہ مکھے میں پہاڑوں پہ لگے سوڑے کی مکی منتری تریبیندر سنگھ راوت نے راجے کی 283 اوڈیمیوں کو 800 کروڑ کے سور اوڈجا پلانٹ آونٹیٹ کیے ہیں ان سے 202 میگا وارٹ اوڈجا کا اتبادن ہوگا جو پریوزنائیں آونٹیٹ کی گئی ہیں ان میں علموڑا میں 36 باگیشور میں 10 چمپاوت میں 2 چمولی میں 10 دہرہ دون میں 21 نینیتال میں 36 پاڑی میں 66 ٹیہری میں سب سے زیادہ 77 پیثورا گڑ میں ایک اور ترکاشی میں 23 پلانٹ شامل ہیں سولار ایک ایسی اینرڈی ہے ایک تو جو سسٹینیبل ہے جو سدیو ہے تو اس سے ہمارے کو جہاں حریت اوڈجا پرابت ہوگی لگوں ہم ایک ہزار کروڑ کی وزلی نیشنل گریٹ سے ہم خریدتے ہیں وہ نرپرطا بھی ہمارے پر ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور راجے کو اچھا راجے سو بھی ہی لے گا سورورجا کی ان پریوجناوں سے ساڑے آٹھ سو لوگوں کو سورورجگار کی افسر پرابت ہونے کے ساتھ زاد پردیش کو پرتیورش لگ بھگ 303 ملین یونٹ سوچ اوڈجا بھی پرابت ہوگی سمگر وکاس کی اور اترا کھٹ اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا